اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس کی اہمیت یعنی امپورٹنس کیا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی ہمیں سمجھایا آپ کے پرامین کا خلاصہ ہے جب سے احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی بھی شک کسی بھی لحاظے کسی بھی زمانے میں ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں میں کائنات کے کسی بھی کتے میں کوئی نیا نبی نہیں آسکتا اور آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں اسلام میں جس طرحے لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے اسی طرحے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی ماننا بھی لازم اور ضروری ہے جو بندہ اس عقیدے کا انکار کرے یا اس میں ذرہ برابر بھی شک کرے وہ یقینی طور پر کافر ہے ملعون ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا پھر بات صرف اتنی ہی نہیں بلکہ جو اس مرتد کے غلط عقیدے کو جانتا ہو پھر بھی وہ اسے کافر نہ جانے یا اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہے